موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن محترم ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے واقعات اور عبرتیں اس کے مختلف زیلی عناوین بنائے گئے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وہ آتے رہیں گے واقعات اور عبرتیں اس موضوع سے متعلق آج کا زیلی عنوان میں نے بنایا ہے نکاح شادی بیعہ اور جہیز دین اسلام میں شادی نکاح اور بیعہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح اور شادی کے بندھن کو بڑے مقدس الفاظ دیئے ہیں فرمایا کہنے کے لئے لڑکا ہے جو شوہر بننے جا رہا ہے یہ ایک لڑکی ہے جو بیوی بننے جا رہی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں دونوں ایک لباس کا کام کریں گے لباس کا کام ہے اگر جسم کے اندر کہیں پھوڑے ہیں پھنسی ہیں داغ ہیں دھبے ہیں عیب ہیں ان کو چھپانا میں نے کپڑے پہن لیے ہیں کہ میرے جسم کے اندر اگر کہیں سے کٹا ہے پھٹا ہے تو سب عیبوں کو میرا لباس ڈھاپ رہا ہے شادی نکاح اور بیعہ کا بندھن بھی ایسا ہی ہے کہ اب لڑکا لڑکی نہیں بلکہ میاں بیوی بننے کے بعد ایک دوسرے کو سمجھنا اس کی ریایت کرنا اس کا خیال کرنا اس کا دھیان رکھنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واقعات و عبرتیں یہ اصل موضوع ہے تو آج میں آپ کے سامنے شادی نکاح اور بیعہ کے تعلق سے کچھ ایسے واقعات لے کر آیا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوا کرتے تھی کتنی سادہ ہوا کرتے تھی اس کے اندر کسی بھی طرح سے مال کی کوئی افراد نہیں ہوتی تھی رسم و رواج نہیں ہوتی تھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک انساری صحابی آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول میں اپنا نفس آپ کے لئے ہبا کرنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ اس عورت کو دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں آپ نے جھکا لی اس نے دوبارہ کہا دوبارہ کہا آپ نے نگاہ نہیں اٹھائی تو وہ سمجھ گئی کہ شاید آپ ان سے نگاہ کی خواہش نہیں رکھتے فرمایا اللہ کے رسول کسی صحابی سے میرا نگاہ کرا دیں اب آپ نے نگاہ اٹھائی صحابہ کی طرف دیکھا ایک نوجوان کھڑے ہیں فرمایا اے اللہ کے رسول میرا نگاہ کرا دیجئے اس سے اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لئے کیا ہے فرمایا اللہ کے رسول یہ لنگی ہے اس کے علاوہ میری کوئی ملکیت نہیں آپ نے فرمایا گھر جاؤ اور جا کر کچھ لے کر آو یہ صحابی رسول گئے اور آئے فرمایا اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے دوبارہ بھیجا اور کہا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کر آ جاؤ یہ صحابی رسول گئے اور واپس آئے آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے اللہ کے رسول سننے کے بعد خاموش ہو گئے خاموشی بڑھی یہ صحابی بیٹھ گئے اور دوبارہ سا احساس کرانے کے لئے اٹھ کر جانے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کو بلائیا اور بلانے کے بعد کہا تمہارے قرآن کتنا یاد ہے فرمایا اللہ کے رسول یہ صورت بھی یاد ہے یہ صورت بھی یاد ہے یہ آیات بھی یاد ہیں احادیث میں آتا ہے کہ قرآن کا کافی حصہ انہوں نے بتایا کہ مجھے یاد ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا قرآن تم یاد کرا دینا یہی تمہارا مہر ہے شادی دونوں کی کرا دی آپ نے میں اپنے ناظرین کرام سے یہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا آپ نے دیکھا کتنا سادہ اور سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی نہ لڑکی کا کچھ خرچ ہوا اور نہ لڑکی کا کچھ خرچ ہوا اس کے مقابلے آج ہمارا معاشرہ رسم و رواج میں گھر گیا ہے اور کتنی مہنگی مہنگی شادیاں ہم کر رہے ہیں اور مہنگی مہنگی شادیوں میں کتنا اسراف کر رہے ہیں اور اس اسراف میں اس کی بھی ہمیں تمیز نہیں رہی کہ کتنا آج ہم حلال کر رہے ہیں اور کتنا ہم حرام کر رہے ہیں ایسی بھی مثالیں سننے میں آ رہی ہیں کہ صدقات و خیرات کے پیسے بھی لوگ شادی نکا اور بیاں میں لگا رہے ہیں اور بات تو یہاں تک سننے میں آ رہی ہے کہ سود اور بیاز کا پیسہ بھی شادیوں میں لگایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شادیاں ہوا کرتی تھی بڑی سادہ ہوتی تھی خود اللہ کے رسول کی اپنی شادیاں ہیں ایک اور واقعہ میں اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آج معاشرے کی اصلاح ہوگی ایک نوجوان صحابی اللہ کے رسول کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ نے فرمایا جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا میں شکل کا اچھا نہیں ہوں آپ نے دوبارہ کہا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا نا میری شکل صحیح نہیں ہے اور میں پیسے والا بھی نہیں ہوں آپ نے اتبارہ کہا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا میری شکل بھی صحیح نہیں ہے میں پیسے والا بھی نہیں ہوں اور اتفاق سے میرا کوئی بڑا خاندان بھی نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے بیب فلا انساری کے گھر جاؤ اور جانے کے بعد پہلے ان سے میرا سلام عرض کرو اور پھر کہو کہ میں نے تم کو بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دو یہ صحابی رسول گئے اور جانے کے بعد انہوں نے دروازہ نوک کیا اندر سے آواز آئی کون انہوں نے کہا جلے بیب بچی کے باپ باہر نکلے اور جب باہر نکلے تو انہوں نے سلام عرض کیا اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی دیا کہ اللہ کی رسول نے آپ لوگوں کو سلام بھیجوایا ہے بہت خوش ہوئے اور کہا سنو ایک پیغام اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بچی کا رشتہ اللہ کے رسول نے مجھ سے منصوب کر دیا ہے یہ سننا تھا کہ ان صحابی رسول نے کہا کہ میں بچی کی والدہ سے مشورہ کرتا ہوں یہ اندر گئے اور اپنی اہلیہ بچی کی والدہ سے ذکر کیا سننے کے بعد اس ماں نے کہا کہ نا 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 میں اپنی بچی کا نکاح ایک ایسے آدمی سے جو نہ شکل کا بہتر ہے نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کا کوئی خاندان ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی اپنی بیٹی کی یہ بات وہ بیٹی بھی سن رہی تھی اس بیٹی نے فوراں روکا اممہ کو اممہ روکو ایسا نہ کہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ رشتہ بھیجا ہے تو کسی بھی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے حدیث میں آتا ہے اس جلیبیب کی شادی ہو گئی میں آپ کو مختصرا عرض کروں کہ شادی نکاح اور بیاء اتنی سادگی کی ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور صحابی ہیں عشر مبشرہ میں ہیں اللہ کی رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنا ان کے دل میں موجزن تھی یہ سب لوگ جانتے ہیں ناظرین کرام یہ وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اللہ کے رسول کے بغیر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا اور ہجرت کرتے وقت سب جانتے ہیں کہ ان سے ان کا مال مکہ والوں نے چھین لیا ان کی سسرال کے لوگوں نے ان کی بیوی ان سے واپس لے لی خاندان کے لوگوں نے بیٹا بھی لے لیا اولاد بھی چھین لی گئی تنہے تنہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کا سفر کیا اللہ کے رسول کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے تھے لیکن حیرت ہوگی آپ کو اور حیرت اس مانا کر کے ہوگی کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تک نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تک نہیں صبح فجر کی نماز پڑھنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کے صحابی عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عبد الرحمن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے فرمایا ہاں اللہ کے رسول فرمایا ولیمہ کیا کہا اللہ کے رسول ابھی ولیمہ نہیں کیا آپ نے فرمایا اور مہر میں تم نے کیا دیا فرمایا اللہ کے رسول مہر میں خجور کی گٹلی کے برابر میں نے سونا مہر میں دیا آپ نے فرمایا ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری ہی کٹنا دیکھا آپ نے اتنا بڑا صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتیا محبت کرتا ہے ایک ایک حرکات کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہے لیکن شادی نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول کو یاد نہیں فرمایا ہمارے معاشرے کی یہ برائی بنتی جا رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سادگی کے ساتھ شادی کی ہے لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر سے لوگ نکاح پڑھانے کے لئے بلائے جا رہے ہیں یہ بھی معاشرے کے اندر ایک برائی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھائیں اس سے زیادہ بابرکت کوئی نہیں ہو سکتا رسول اللہ کی موجودگی کسی نکاح اور شادی میں ہو اس سے کوئی بابرکت شادی نہیں ہو سکتی لیکن یہ ریواج نہیں تھا شادیوں کی اندر کسی بھی تعلق سے اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا آج ہمارا معاشرہ نکاح شادی اور بیعہ کے بندھن میں اپنے آپ کو اتنا رسم و ریواج سے جکڑتا جا رہا ہے کہ ایک نہیں سیکڑو رسم و ریواج معاشرہ نے ایسے پکڑ لی ہے کہ جس سے دن بہ دن شادیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں شادیاں الجھنے پیدا کر رہی ہیں شادیاں بربادی کا سبب ہو رہی ہیں اگر میں یہ آپ سے کہوں اور کہنے کی آپ مجھے اجازت دیں اور دو جملے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں اور آپ مجھے معاف فرمائیں گے تو میں اس کی جرعات کروں گا کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے مقابل زنا آسان ہوتا جا رہا ہے نکاح سادہ ہونا چاہیے اور سادہ اور شادی میں زیادہ فرق نہیں ہے صرف چھوٹے اور بڑے سین کا فرق ہے اگر ہم بڑا شین شادی والا سادگی کے ساتھ چھوٹے سین سے اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیا کریں زندگی کے اندر ہم کوششیں کریں اور یہ احد کریں کہ آج جو مسلم معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے دن و دن ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو کمزور پائیں گے تجارت کے میدان میں اپنے آپ کو کمزور پائیں گے سیاست کے میدان میں اپنے آپ کو کمزور پائیں گے ہم اپنا زیادہ پیسہ شادی نکاح اور بیاں میں لگا رہے ہیں کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کر رہے ہیں بیجہ اس میں اسراف کر رہے ہیں اور اس اسراف میں ہمیں کسی بھی تعلق سے یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہم گاڑی کمائی کو محنت کی کمائی کو اپنے حلال رزق کو کتنی آسانی سے برباد کر رہے ہیں شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے شادی کے اندر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کا دھیان اور خیال ہونا چاہیے جس طرح ہم دوسرے مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں پورا دھیان اور خیال رہنا چاہیے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں حضرت جاویر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی مشہور صحابی ہیں والد ان کے بدری صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں حضرت جاویر رضی اللہ عنہ سے ایسی بات کرتے کرتے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں سنا ہے جاویر تم نے شادی کر لی ہے فرمایا ہاں اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ کہ شادی تم نے کوانی لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے فرمایا اللہ کے رسول بیوہ سے کی ہے آپ نے فرمایا کوانی سے کرتے تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی فرمایا اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے پیچھے کئی بہنیں چھوڑ کر گئے ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے ان کی کفالت کرنا ان کو دیکھنا ان کی پرورش کرنا ان سب کا دھیان اور خیال کرتے ہوئے میں نے شادی کی ہے اس سے بھی اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو یہ ضرور محسوس ہوا ہوگا کہ شادی حضرت جابر نے کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تک نہیں ہوا بعد میں آپ کو معلوم ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی نکاح اور بیہ بہت سادگی کے ساتھ کی جاتی تھی آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں مشکل ہو گئی ہیں شادیاں کٹنائیاں پیدا کر رہی ہیں شادیاں مجبوریاں پیدا کر رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ کمزور ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر شادی سے پہلے کی بہت ساری رسم و رواج ہیں کتنی رسم و رواج ہیں کہ لڑکا کو دیکھا جائے گا لڑکی کو دیکھنے جایا جائے گا لڑکی کو ابھی دیکھنے میں کتنا پیسہ خرچ کر دیا گیا ہے اور ابھی تو گھر والوں نے دیکھا ہے ابھی تایا ذات دیکھیں گے مامو ذات دیکھیں گے خالہ ذات دیکھیں گے پوپی ذات دیکھیں گے پتہ چلا کہ پورا ایک کمبہ ہے جو دیکھنے کے نام پر بڑی بڑی محفلے رچائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ خرچ اس کے اندر بہت زیادہ اسراف کر دیا جاتا ہے منگنی کی رسم اس کے علاوہ رسم و رواج اگر آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر شادی سے پہلے کتنی ہو رہی ہیں اور شادی کے بعد بھی رسم و رواج تھمنے کا نام نہیں لیتی بچی گھر سے چلی ہے دہلی کدائی کی رسم سندوق کھلائی کی رسم یہ ساری رسمیں ایسی ہیں جس نے آج معاشرے کو کمزور سے کمزور ترین کر دیا ہے آج ہمارا معاشرہ آج ہماری سوسائٹی ناظرین اکرام اگر آپ دیکھیں گے تو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھی جا رہی ہے کیونکہ جو ہماری طاقت ہے خاص طور پر پیسہ ہم غلط جگر استعمال کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم میں ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور بچوں کے صدھار کے لیے بلکل اس کا خیال نہیں کر پا رہے ہیں بلکل اس کا دھیان نہیں کر پا رہے ہیں بلکل رسم و رواج میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور رسم و رواج معاشرے کے اندر بہت ساری رسم و رواج میں ایک جہیز نے ایسی لعنت بن کر کینسر کا کام کیا ہے کہ جس سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے کتنی ماہیں ہیں جو رات میں بلبلاتی ہیں کروٹیں بدلتی ہیں انہیں نید نہیں آتی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے بیمار ہے لیکن وہ بیماری کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اس کے پاس دینے کو اتنا سامان نہیں ہے جتنا آج ہمارا جوان چاہتا ہے معاشرہ چاہتا ہے ہم روزانہ سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی بچی گھر سے بھاگ گئی ہے ہم یہ سنتے ہیں کہ رات میں اس نے زہر کھا لیا ہے یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ فانسی کے پھندے پر لٹک گئی ہے کبھی ہم نے اس کو محسوس کیا کہ یہ برائے کیوں جنم لے رہی ہے اس معاشرے کے اندر جو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول کی احادیث کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ محبتیں رسول کا دم بھرتے ہیں اس معاشرے کے اندر اگر مائیں تڑپ رہی ہیں کراہ رہی ہیں نیند نہیں آ رہی ہے رات و رات بڑا آدمی چرپائی بھی کروٹی بدل رہا ہے اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور احساس اگر ہمارا نہیں جاگا تو یاد رکھئے معاشرہ اور تنزولی کی طرف جائے گا معاشرہ اور برباد ہوگا اور اس بربادی کی وجہ اگر ہم بنے تو یاد رکھئے گا کہ ہم دنیا میں تو برباد ہوئی جائیں گے آخرت بھی ہماری اچھی نہیں ہو پائے گی کتنی مثالیں ہیں آج کہ جو اس بات کو آیاں کر رہی ہیں کہ جس بچی کو جہیز نہیں ملا وہ بچی جان دے کر مر گئی کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ اس لئے ہمیں اپنے معاشرے کو سمجھنا چاہیے اپنے ماحول کو سمجھنا چاہیے اور شادی نکاح اور بیعہ کے تعلق سے جو ہمارا اپنا مسلم معاشرہ ہے اس معاشرے میں ہمیں کس ایمانداری سے زندگی گزارنی ہے اسے کتنا صالح بنانا ہے اور جن کٹنائیوں سے ہماری زندگی شادی نکاح اور بیعہ کے تعلق سے گزر رہی ہے کیسے وہ آسان سے آسان تر ہو سکتی ہے اس کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے خیال جانا چاہیے ہماری سوچ بڑھنی چاہیے مجھے امید ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں گے اور شادی نکاح اور بیعہ کے تعلق سے وہی سادگیہ پیدا کریں گے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی جو صحابہ اکرام میں تھی جو محدثین میں تھی جو مفسرین میں تھی اور جس سے معاشرہ اسلامی معاشرہ بن کر ہمارے سامنے آیا اور جس نے یہ احساس کرایا کہ اسلام سادگی چاہتا ہے امن چاہتا ہے سکون چاہتا ہے اور سب کو جینے کا شعور دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی